تقویر خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ گنگرام اسپتال بلڈ بینک میں خون کی بوتلیں فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں مقدمہ ڈاکٹر شاکر جواد کی مدعیت میں سات مارچ کو درج کیا گیا ہے مقدمے میں غلام مصطفیٰ نامی ملزم کو نامزد کیا گیا ہے ملزم ایک ہزار میں خون کی بوتل فروخت کر ریاض احمد آوان ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض آگاہ کیجئے گا کیا معاملہ ہے یہ کیا اب تک تحقیقات سامنے آئی ہیں جی بالکل یہ سر گنگرام ہسپیٹل ہے یہ بلڈ بیگ خون کے جو بوتلیں تھیں یہاں فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز تو کر دیا ہے مقدمہ ڈاکٹر شاکر جواد کی مدعیت میں سات مارچ کو درج کیا گیا تھا مقدمے میں غلام مصطفیٰ نامی ملزم کو نامزد کیا گیا ہے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے قانونی کاروائی شروع ہوئی ہے ملزم ایک ہزار اوپے میں خون کی جو بوتل ہے وہ پروخت کرتا تھا واقعے کے بعد نگران شبائی وزیر صحت نے نوٹس لیا اور کاروائی کا حکم بھی دیا اور بلڈ بینک کے تمام انتظامیاں جو ہے گنگرام ہسپیٹل کا یہ کہنا ہے کہ وہ ٹرانس کیوزن آتھارٹی دیکھتی ہے اور گنگرام ہسپیٹل نہیں دیکھتا بلڈ بینک میں کام کرنے والا عملہ بھی پنجاب بلڈ ٹرانس کیوزن آتھارٹی کا ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے میں آج شوائب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شوائب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر میں نہیں آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے صرف شوائب شیخ کو آج جیل میں اس لیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ برانہار اور پی ٹی آئی کی کبرج نہ میں پاکستانیوں کی طرف سے شوائب شیخ آپ کو اور پول چینلوں کو کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کریں اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ زیادہ تیار رہی ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا بات آنے والا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے